ہمیں اپنے ہاتھ ہے یہ جو یہ ایسے لاغ کرنے ہیں یہ جو ہاتھ دو ہے یہ لاغ کرنے لیکن برازو ہماری ہمیشہ سیری ہونی چاہیے یہ لاغ کرنے یہ پام آب دا ہینڈ ہے اس پام آب دا ہینڈ کو ہمیں چسٹ کے بیچ میں رکھ رہا ہے چسٹ کے بیچ میں لیکن ہماری پوزیشن لیفٹ سائیڈ کے طرف ہونی چاہیے جس طرف ہاتھ ہے بیچ میں رکھنا ہے ہمارے ہاتھوں یہ لاکھ ہو گئے ہم نے سٹریر کر دیا اپنے بازو یہاں پہ رکھ لیے ہم نے یہاں پہ رکھنے کے بعد ہماری پوزیشن جو ہوگی ہمارے جو زور ہوگا وہ لیفٹ سائیڈ کی طرف ہونا چاہیے رائٹ سائیڈ کی طرف نہیں جب ہم اپنے اس طرف آکھیں آپ کو تو بھی سمجھ کریں یہ ہم نے فنگورز لاکھ کی یہ ہم نے سٹریٹ اپنے بازو کی یہ ہم نے یہاں پہ چسٹ کے بیچ میں رکھا لیکن ہمارا جو ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف ہونا چاہیے دباؤں تو اس کے بعد ہمیں دبانے ہیں ایک منٹ میں ہنڈرن سے لیکن ہنڈرن ٹوانٹی ہمیں اس کو موز سے دینا پڑے گا آکسیجن ہمیں اس کو بریت موز سے دینا پڑے گا یہ ہم نے رکھا یہاں پہ تو اس کے بعد ہمیں دبانا ہے لیکن دبانا کس طرح سے ہے اس کے ریوز بھی انجولی نہ ہو لیکن ہمارا دبا وہ ہار تک بھی پہنچے اگر دبا ادھو رہی پہنچے گا تو جو ہم بلٹ فلو کر رہے ہیں جو ہم کھول کو پاپ کر رہے ہیں وہ اس کو برین تک نہیں جائے گا ہمارا سی پی آر دینے کا ایک ہی مقصد ہے اس کا جو بلڈ ہے یہ کہاں تک پہنچنا چاہیے برین تک کیونکہ اگر برین تک جلدی سے بلڈ نہیں پہنچے گا تو سار بارڈی کا جو کنٹرولر وہ برین سے اگر برین تک جلدی سے بلڈ نہیں پہنچے گا تو آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے تو ہمیں سی پی آر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ خود سے سانس نہیں لے رہا ہے یہ خود سے ہارڈ کو پانٹ نہیں کرنا ہے تو ہمیں اس کا ہارڈ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ریدم میں لانے کے لیے ہم اس کو یہاں سے پریشر دے رہے لیکن پریشر اس طرح سے دینا ہے ریبز بھی فریکچر نہ ہو لگ بگ دو سے لے کے پانچ سنٹی میٹر تک ہم ریبز کو ڈاؤن کریں لیکن کسی سچویشن میں اگر چھوڑا بچہ ہو تو اس کو اس طرح سے ہم پریس نہیں کریں گے ہم نے یہاں پہ رکھا لیکن ہمارے بازویں سٹریٹ ہونی چاہیے ہمیں اس کی ناغ بند کرنی ہے ہمیں مو سے اس کو پریسپریشن دے لیے لیکن یہ آفٹر ایوری ٹوانٹی ٹھٹی کمپریشن جب ہم کریں گے تاب ہم اس کی ناغ بند کریں گے اور مو سے ہم آکسیشن دے لیں گے جب تک یہ خود نامل بریت شروع کر دے گا تو تب تک ہمیں یہ دیتے رہنا ہے تو یہ ہے سی پی آر کے ٹیکنک اس طرح سے ہمیں سی پی آر دے رہا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا خیال رکھتا ہے اترہ زیادہ بھی نہیں ہے اس کی ریبیس فیکچر ہو اور اترہ کام بھی نہیں تاکہ ہم پوری طرح سے پانپ نہ کر پائیں تو دو سے لے کے پانچ سنٹی میٹر تک ہم اس کو دبا سکتے ہیں تب ہی یہ پریشر ہارڈ تک پہنچ جائے گا اور وہ بلڈ کو پانپ کریں گیا لیکن ٹوانٹی سے لیکن ٹھٹی کامپریسٹ سے جب ہم دے دیں گے اس کے بعد اس کی ناگ بند کریں گے اور مو سے اس کو ماؤٹ ماؤٹ اس کو رسپریٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ سی پی آر ہے اس طرح سے ہم سی پی آر دے کی کسی کی بھی جان بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے